اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہمیں باطل کی بھی پہچان عطا فرمائے اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ اسلام کو مذہب کے طور پر نہیں دیکھتا اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے مکمل دین ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شرک سے روکا بتوں کی پوجہ سے روکا اللہ کو ایک ماننے کا حکم دیا دعوت دی جہنم سے ڈرائیا جنت کی خوشخبری دی لیکن اللہ تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست عطا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی کی سود کو بھی حرام قرار دیا شراب کو بھی ختم کیا شادی بیعہ اور نکاح کے معاملات بھی مسلمانوں کو سکھائے روم اور فارس کے سلطنت کو خطوط بھی لکھے کفار کے ساتھ جنگ بھی کی اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے اور کسی بھی مسلمان کے لئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا جس کو ہم سو کالڈ کہتے ہیں کہ امامت خطابت مولوی اور یہ عالم اور یہ سارا ایک کٹیگری بنا دی ان لوگوں کو دنیا سے الگ کر دیا صرف مذہب کا کام دے دیا کہ بعد مسجد میں بیٹھیں اور صرف یہی کریں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہمیں مولوی از اپروفیشن ملتا ہی نہیں ہے ہر انسان کو دین میں مکمل ادخلو فی السلمی کافہ پورا کا پورا دین میں داخل ہونا ہے ایک اچھا تاجر اس کو اپنے بچوں کا نکاح پڑھانا بھی آنا چاہیے ایک اچھا حکمران حکمران لیڈر اس کو امامت بھی کرانے آنی چاہیے اور اس کو زکاة کے معاملات بھی پتا ہونے چاہیے اور ایک اچھا خطیب ایک اچھا امام اس کو ایک اچھا تاجر بھی ہونا چاہیے ہاں ٹھیک ہے جیسے آج کے دور میں ایک کیٹیگریزیشن ہے کہ یونیورسٹیز میں صرف اکیڈیمکس کے اوپر کام ہوتا ہے ایک پوری اکیڈیمک ورژن کو لے کر چلا جاتا ہے اس سے اکیڈیمکس پروان چلتی ہیں بلکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کچھ لوگ صرف دین کو ایکسپلور کرنے میں اپنا پروفیشن بنا لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن دین کا اصل یہ ہے کہ اسلام میں دین میں پورا کا پورا انسان داخل ہو اور سائنس، ٹیکنالوجی، دین لیند ان کے معاملات، تجارت، عبادت، امامت، خطابت یہ ساری کے ساری چیزوں ان کو ملا کر ایک مکمل ذابطہ حیات کے طور پر اسلام کو گزارا جائے زندگی کو گزارا جائے تو باقی آپ جانتے ہیں کہ بائی کوالیفیکیشن تو میں سوپن انجینئر ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں کسی مذہبی مدرسے سے پڑھاؤں یا کوئی مذہبی تعلیم میں نے حاصل کیا تو ایز اپروفیشنل دین کے اندر انٹرسٹ ہونا دین کو ایکسپلور کرنا اس کو سمجھنا اور جب آپ سمجھے یہ دوسروں تک پہنچانا اس کو میں نے ایک اہم کام سمجھا اور اس کو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں تو جیسے ایک سائنٹسٹ یا ٹیکنالوجسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ دین کو سمجھنا اور پہنچانا ضروری ہے اسی طرح سیاسی حکومتی اور جو باقی معاملات ہیں ان کے اندر بھی ایک مسلمان کو مومن کو ان کی سمجھ بھی ہونی چاہیے اور اس کے بارے میں اس کی رائے بھی ہونی چاہیے اللہ 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 اللہ